جنت سے نکلنے کے بعد اس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے اور ایسی کیا چال چلے تاکہ آدم کو رسوا کر سکے ایک روز اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں اور مور اور ساپ کھڑے ہیں ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا ذہن جاک اٹھا کیونکہ اس کے دل میں آدم کے لیے بڑا زہر بھرا ہوا تھا ابلیس فوراں جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا بہت جلد تمہیں بھی جنت سے نکال لیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں اس کی ایک ترکیب بتاؤں گا جس پر عمل کر کے تم اور آدم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے یہ میرا دعویٰ ہے مور نے ابلیس کی بات چنی تو فکر مند ہو گیا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں میں نے کافی سوچا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیسے لے کر جا سکتا ہوں وہ بھی جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر تو ابلیس نے فوراں جواب دیا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں تم مجھے اپنے موں میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے موتی میں بدل دیا تو مور نے ابلیس کو اپنے موں میں رکھ لیا اور جنت میں داخل ہوا یوں ابلیس ملون مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا یہ مور ابلیس کو اپنے موں میں لیے ہوئے سیدھا حضرت حووہ کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ اپنے اوپر کچھ جادو کیا اور انسان کی شکل میں آ گیا انسانی شکل میں آنے کے بعد جس نے اپنے مکر سے امہ حووہ کو برگلانے کی کوشش شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا امہ حووہ بولی یہ درخت تو ممنون ہے اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو جنت سے نکال دیا جائے گا تمہیں بھی اور آدم کو بھی ابلیس ملون آخر کار اپنے اس مکر میں کامیاب ہو گیا اور امہ حووہ نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں اور کہنے لگی میں نے ممنون درخت کا پھل کھا لیا ہے تم بھی اس کا پھل کھا لو تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں حضرت آدم نے کہا ہائے افسوس تم نے یہ کیا کر دیا پھر ابلیس کی مکاری میں آنے والی امہ حووہ نے حضرت آدم کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھائیں اور یوں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا مور جو کہ اپنے موں میں ابلیس بلون کو لے کر جنت میں داخل ہوا تھا وہ یہ سب دیکھ رہا تھا اور یوں مور اور اس کا ساتھ دینے والے سامپ کو بھی جنت سے بے دخل کر دیا گیا یوں حضرت آدم امہ حووہ مور اور سامپ آسمانوں کی جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے دوستو اب سوال یہ ہے کہ زمین پر حضرت آدم اور حووہ کے آنے سے پہلے کیا تھا کون سی مخلوق تھی اور جنت کس کے لیے بنائے گئی تھی اور زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھا اور اسی گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا اور اسی گندم کی اب زمین پر انسان کو طلب رہتی ہے اور جہاں تک بات ہے مور کی تو مور اب بھی ایک دل فریب پرندہ ہے کہ جو بھی اس کی چمک دمک پر مگن ہوتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے جیسا کہ امہ حوہ کو ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر بھرایا تھا یاد رہے کہ آدم حوہ اور مور اور سامپ کو ایک ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا اور اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر پہلے کیا تھا تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو چھے دنوں میں تخلیق کیا ہے اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے تو دوستو معلوم ہوا کہ اس زمین پر پہلے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس زمین پر پانی ہی پانی تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا اور تفاصیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی تو اللہ تعالی نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گار دیا جس سے یہ زمین ٹک گئی دوستو یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالی نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پانی کو اللہ نے زندگی کی منیات بنایا اور کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے آسمان بھی نہ تھے تو اللہ تعالی نے صرف دو دنوں میں ساتوں آسمانوں کو بنایا ان آسمانوں کی جگہ پر دھوان ہی دھوان تھا کچھ نہ تھا ہر طرف دھوان تھا اور پھر اللہ تعالی نے اس دھوانے سے آسمان بنائے اور صرف دو دن میں اللہ تعالی نے سات آسمان تخلیق فرمائے اور جب آسمان دنیا اللہ تعالی نے بنایا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ستاروں کی مانند شراغ روشن کر دیئے یعنی آسمان دنیا میں اللہ تعالی نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں یاد رہے کہ اللہ تعالی نے چار دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا یہ پہاڑ یہ جنگل دریا اور سمندر اور سہرہ اور میدان یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف چار دنوں میں تخلیق کیا اور پھر اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر ترہ ترہ کے درخت اور پودے اور سبزہ اگا دیا دوستو معلوم ہوا کہ جب آدم نہ تھے تو تب بھی یہ کائنات تھی جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا اور پھر ابلیس ملون کے مکر کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا اور یہی اللہ کی منشہ تھی یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو تب اللہ کی ذات موجود تھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوہیں محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا دوستو یاد رہے کہ اللہ کی ذات موجود تھی موجود ہے اور موجود رہے گی اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے زمینوں کو آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے اور جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہیں اور کیسی کیسی مخلوقات ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے اور انسان کی عقل بہت محدود ہے انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے اور اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمتوں والا ہے